نمسکر سردیوں میں ہر روج خجور کھانا چاہیے اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے خجور سواد کے ساسا صحت کے لیے بھی بیت گنکاری ہوتی ہے اس میں کافی ساترہ میں ویٹامینز، مینرلیس، کیلسیم، تتا آئرن تتوے ہوتے ہیں جو سریر کو کئی طرح کے لا پہنچ جاتے ہیں چلیے اس ویڈیو کے اندر خجور کے فائدے کے بارے میں جانتے ہیں خجور میں کئی پوشک تتوے پائے جاتے ہیں جو سریر میں انرجی بنائے رکھتے ہیں ایسے میں جب بھی سریر میں تھکان محسوس ہو تو خجور کا سیون کیجئے اس میں موجود ویٹامینشی اور ڈی اسکین سمندت کئی ساری پرسانیوں کو دور کرتا ہے ہر روج خجور کا سیون کرنے سے جوریہ نہیں پڑتی ہیں اور اسکین میں لچن رپن رہتا ہے کئی انسان کبج کی سمسیہ سے گرشت رہتے ہیں اسے پیٹ سائی طریقے سے ساپ نہیں ہو پاتا ہے اور پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے ایسے میں خجور کا سیون بہت گنکاری ہوتا ہے اس میں موجود فائبر کبج کی پرسانی کو دور کر کے پیٹ سائپ کرتا ہے عدیق بوجن کرنے کی وجہ سے سریر موٹا پا کا سکار ہو جاتا ہے ایسے میں دن میں ایک بار خجور کھانا ضرور چاہیے اس میں سارا دن بھوک کم لگے اور پیٹ کی ضربی کم ہوگی پتری کو نکالنے کے لیے کئی گریلو اپائی کیے جاتے ہیں جن میں سے ایک بیئر کا سیون کرنا ہے تو آئے جانتے ہیں کیا بیئر پینے سے پتری بار آ سکتی ہیں یا نہیں ریسرچ کی معنی تو جو لوگ بیئر کا سیون کرتے ہیں انہیں پتری ہونے کی سماونا اکتالیس پرتیسط کم رہتی ہیں کیونکہ جب آپ بیئر کا سیون کرتے ہیں تو آپ کی یورین زیادہ آتا ہے اس سے سریر میں موجود ویشات پرداد بار نکل جاتے ہیں ویشات سگیوں کا کہنا ہے کہ جب بھی آپ بار بار یورین کے لیے جاتے ہیں تو اس میں کیڈنی پر دباؤ پڑتا ہے جیسے پتری کو بار آنے میں مدد ملتی ہیں مگر یورین کے راشتے کے اول چھوٹی پتری ہی بار آ سکتی ہیں بڑی پتری بار آنا سنبھو نہیں ہے نیس کرس یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ بیئر کا سیون زیادہ نہیں کریں گے تو یہ آپ کے سواشتی کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور کیڈنی کو بار نکالنے میں مدد کر سکتی ہیں اس لئے بیئر کا سیون کم مہاترہ میں کرنا چاہئے اور پتری کو بار نکالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے دوستو آپ اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہیں کہ وہ جیسے ہی تناہوں میں آتے ہیں تو ناکن چبانہ شروع کر دیتے ہیں لیکن آپ کو شاید ہی اس بات کی جانکاری ہو کہ ناکن چبانہ ہمارے سریر کے لیے کتنا نقشان دائک ہوتا ہے دراصل ہمارے ناکنوں میں ہمیں نقشان پہنچانے والے بیکٹریہ ہوتے ہیں جو ہمارے موہ کے دوارہ ہمارے سریر میں پرویش کرتے ہیں اور پھر دیرے دیرے ہمیں بیمار کر دیتے ہیں ایک سرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ زیادہ تناہوں میں رہتے ہیں وہ لوگ اپنے ناکنوں کو زیادہ جباتے ہیں اور دیرے دیرے وہ ناکن چبانے کے عادی ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تناہوں لینے لگ جاتے ہیں آپ کو یہ جان کر حرانی ہوگی کہ ہمارے ناکن کھانے کی عادت کی وجہ سے ہمیں کینسر جیسی گاتک بیماری کے سکار بھی ہو شکتے ہیں کیونکہ ناکنوں کے چبانے سے ہمیں دانتوں کا کیسر ہو سکتا ہے ناکنوں کے کھانے کے قرآن اس میں موجود بیکٹیریاں ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں جو کیسر جیسی بیماریوں کو پیدا کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ناکن چبانے سے ہمارے دانتوں کو بھی بہت نقصان ہوتا ہے ناکنوں کے کھانے کے قرآن ہمارے دانت دیرے دیرے کمجور ہونے لگ سکتے ہیں